موسیقی 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 زائد کا بوجھ پڑے گا بجلی سستی ہونے والی ہے وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں خوش خبری سے نہ دی کہا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملک کے 86 فیشت گھروں کی بجلی کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی اور پچھلے سال کی نسبت بلکم آئیں گے ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا اس مقصد کے لیے خزانے سے 50 عرب نکال کر بجلی کے مہکنے میں ڈال دیے گئے ہیں جماعت اسلامی سے آئی پی پیس کے معاملے پر مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے انہوں نے بتایا کہ کسی وزیر سے میں کسی ایم ایل ایس سینٹر اور آل آف سر کو ایک یونٹ بھی بجلی مفت نہیں ملتی سب اپنا بیل خود ادا کرتے ہیں پی ٹی آئی کے رکنے قومی سیملی جنید اکبر خان نے کہا کہ وہ تین راکینیں قومی سیملی نے سپیکر قومی سیملی سے ملاقات کر کے کہا ہے کہ وہ اپنی تنخواہ میں بجلی کا بلدہ نہیں کر سکتے جنید اکبر نے کہا کہ ایم این ای کی تنخواہ ایک لاکھ بائیس ہزار روپے ہے قیاسد قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں دی جائے کہ آپ کسی کے قتل کے فتوے جو ہے وہ جاری کریں قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے وہ کسی کے قتل کا فیصلہ کرے جو یہ فتوے جاری کرنے کا اور ریاست کے اندر ریاست بنانے کا یہ جو رواج ہے اس کی ہم سب کو مل کے مضمت کرنی چاہیے اور ریاست کو بھی اس میں آنی ہاتھوں سے نمڑنا چاہیے قتل کے ستوے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو نہیں سپورٹ کر سکتے جو کہ آئین اور قانون سے باہر بھی عدالتیں ہیں ان کے فیصلوں سے اتفاق نہیں ہیں ان کو آپ چیلنج کریں ریویو میں جائیں جو بھی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسہ کی خلاف فتوے پر حکومت اور آپوزیشن یک زبان چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دینے پر نائب امیر ٹی الپی زہیر الحسن شاہ اکارا سے گرفتار وفاقی بزراء خاجہ آصف اور ایسن اقبال نے پریس کانفرنس میں کہا ریاست کسی کو قتل کے فتوے جاری کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی قتل کے فتوے پر قانون پوری شدت سے حرکت میں آئے گا خاجہ آصف نے کہا چیف جسٹس کو دھمکی دینا آئین سے کھلی بغاوت ہے ایسن اقبال نے کہا کسی جتھے یا گروہ کو حق حاصل نہیں کہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کریں جید علماء آگے بڑھیں اور لوگوں کی رہنمائی کریں وزیر اطلاع تطاولہ تارہ نے کہا کہ یہ جو رواد چل پڑا ہے اس کی سرکوبی ہوگی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے کہا اس معاملے پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا رہنماء پی ٹی آئی شبلی فراز نے کہا کہ فتموں کی کوئی گنجائش نہیں کسی کو کسی فیصلے پر اعتراض ہے تو اسے چیلنج کریں کسی بھی شخص کی انتہا پسندی کے اقدام کو سپورٹ نہیں کر سکتے بانی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاجی مظاہرے کی کال دینے کی ایک بار پھر تزدیق کرتی کہا یہ تزدیق تو میں اپنے تین وی لاغز میں بھی کر چکا ہوں پارٹے کو ہدایت کی تھی کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو اور کنٹورمنٹ کے باہر پر امن احتجاج کرنا ہے یہ بات بارہ مرتبہ پولیس تفتیش کے دوران بھی بتائی کہ میں نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال دی تھی اریالہ جیل میں عدالت کے موقعے پر صحافیوں سے گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں پر مسئلہ ہوتا ہے احتجاج بھی وہیں کیا جاتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ احتجاج تو پر امن نہیں رہا تو انہوں نے جواب دیا کہ احتجاج اس لیے پر امن نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے پہلے سے پلان بنا رکھا تھا کوئی بھی دارہ ہو اس پر تنقید تو ہونی چاہیے تو انی پی ٹی آئی کا نیوٹرل جاندر ہوتا ہے کہ بیان پر بھی نیا موقع کہا نیوٹرل جاندر نہیں غیر سیاسی ہوتا ہے نیوٹرل کا لفظ غلط استعمال ہوا میری کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوج غیر جاندار رہے عالمی ریٹنگ ایجنسی فش نے بجٹ اقدامات سرہتے ہوئے پاکستان کی کریٹٹ ریٹنگ بہتر کر دی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی ڈی فولٹ ریٹنگ کو ٹرپل سی سے بڑھا کر ٹرپل سی پلس کر دیا وزیر آزم شہباز شریف کا خیر مقدم کہا موشی اصلاحات کے سمرات عوام تک پہنچا کر دم لیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ فش ریٹنگ ظاہر کرتی ہے ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے فش ریٹنگ میکرو اکنومک استحقام کے لیے حکومتی اقدامات کا نتیجہ ہے ریٹنگ پاکستان کی عالمی مارکٹ میں رسائی کو آسان بنائے گی ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا شرح سود میں ایک فیصد کمی شرح سود ساڑھے انیس فیصد پر آگئی گاونے سٹیٹ بینک جمیل احمد نے نیوز کانفرنس میں شرح سود میں سو بیسس پوائنٹ کی کمی کا اعلان کیا اس سے قابل شرح سود ساڑھے بیس فیصد تھی گاونے سٹیٹ بینک نے بتایا کہ مہنگائی کی شرح 38 فیصد سے کم ہو کر بارہ اشاریہ چھ سفر فیصد پر آئی ہے الیکشن کمیشن نے مزید تیران میں اراکین اسمبلی کو پی ٹی آئی کا تسلیم کر لیا خیبر پختون خاص سے 58 پنجاب سے 29 اور سن سے 6 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے رکن تسلیم الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اراکین کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 49 ارکان قومی اسمبلی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اکتالیس آزاد ارکان کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کہا کمیشن ریکارڈ میں پی ٹی آئی کا کوئی سٹرکچر موجود نہیں بیریسٹر گوہر علی خان کے جیرمن پی ٹی آئی ہونے کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے سپریم کورٹ رہنمائی کرے کہ کون کنفرم کرے گا کہ اکتالیس آزاد اکان پی ٹی آئی سے واپستہ ہیں رہنما پی ٹی آئی ڈاکٹر یاسمین راشد کی جیل میں طبیعت ناصاز جیل سے شاکر خانم اسپطال منتقل ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل کا کہنا ہے کہ عدالت نے کئی بار تحریری حکم دیا تھا کہ ان کا علاج کروایا جائے یاسمین راشد کا علاج دیر سے کروانے پر طبیعت زیادہ خراب ہوئی یاسمین راشد کے کینسر سے مطالق کچھ ٹیسٹ ہونے پر صورتحال واضح ہوگی ذرائق پتابق یاسمین راشد کو صرف مخصوص ٹیسٹوں کے لیے شاکر خانم میں داخل کیا گیا ہے ان کا باقی علاج سرکاری اسپطال میں ہوگا سابق گورنر سن ڈاکٹر اشرت علیباد نے جلد پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا کہا نئی سیاسی جماعت بنائیں گے اختلاف بالائے تاک رکھ کر ایمکی ایم پاکستان کو بھی شمولیت کی دعوت دیں گے پرشت تشدد حجوم کا گوادر میں سیکیورٹی ریوٹی پر معامور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ آئی اسپی آر کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ نام نہاد بلوج راجی موچی کے آرد میں کیا گیا حملے میں سپاہی شبیر بلوج نے جامع شہدت نوش کیا ایک آفیسر سمیت سولہ فوجی زخمی ہوئے سیکیورٹی فورسز نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا حجوم کی پرتشدد کا روائیہ ناقابل قبول ہیں ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا آئی اسپی آر نے شہریوں سے ذمہ داروں کو اپیل کی کہ وہ پروپیگینڈے کا شکار نہ ہو امن امان برقرار رکھنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوجستان کا امن و استحقام سبوتاج کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لئے پرعظم ہیں سوشل میڈیا پر جالی تصاویر اور ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے بدنیت پر مبنی پروپیگینڈا کیا جا رہا ہے ایف سی اہل کار شبیر بلوج کی نماز جنازہ ادا کرتی گئی گوادر جلسے میں شرکت سے روکنے پر مستونگ میں بلوج یک جہتی کمیٹی کی تحت قومی شہرہ پر دھرنا چوتھے روز میں داخل گوادر میں دھرنے کے شرکہ کا پولیس پر پتھراؤ پولیس کے جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ امن و امان کو نقصان پہنچانے پر بیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا وزیرعالہ بلوجستان سرفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ مولک کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے شہروں کو کنٹرول کرنے کی کسی جتے کو اجازت نہیں دیں گے وزیر داخلہ بلوجستان نے کہا آئین کے تحت باتشیت کے لیے تیار ہیں مستونگ میں دھرنے کے باعث قومی شہرہ بند ہونے سے کراچی اور دیگر شہروں کو جانے والی ٹرافک متاثر مکران کوسٹل ہائیوے ایم ایٹ سمیت دیگر راستوں پر بند مسافروں کو مشکلات کا سامنا سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخواہ میں تین مختلف آپریشنز آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں پانچ دہشتگرد مارے گئے محمد میں انٹیلیجنس بیزد مشترک آپریشن میں فتنہ الخوارج کے دہشتگرد قاری سمیت تین دہشتگرد حلاق ہوئے دہشتگردوں کے چکانے کو تباہ کر دیا گیا اسلحہ گلا بارود اور دھماک اخیز مواد کا ذخیرہ برامت کر لیا گیا آپریشن کے دوران خیبر پختونخواہ پولیس کا اہلکار عبرار حسین شہیر ہو گیا جو اسمیت خان میں کار روائی میں فتنہ الخوارج کا دہشتگرد صفت اللہ عرف مولا منصور حلاق سیکیورٹی فورسز نے تیسری کار روائی میں جمالی وزیدستان میں ایک کار روائی کی فتنہ الخوارج کے ایک دہشتگرد کو سیکیورٹی فورسز نے حلاق کر دیا خیبر پختونخواہ میں دہشتگردوں کی خلاف فورسز کے آپریشن پر وزیر آزم پاکستان کی جانب سے تعریف وزیر آزم نے کہا کہ محمد، دی آئی خان اور شہمالی وزیرستان میں پانچ دہشتگردوں کو حلاق کیا گیا وزیر آزم نے محمد میں دہشتگردوں سے لڑائی میں شہید پولیس اہلکار عبرار حسین کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ آپریشن نے ثابت کیا دہشتگرد بطن کے دفاع کے لیے پرعظم، افسران اور جوانوں سے دہشتگرد بچ نہیں سکتے گھوٹکی میں سابق اس اس پی جام زفراللہ دھاری جو کا مبینہ طاکر بینک عملے پر تشدد بینک مینجر نے الزام آئیت کیا کہ زفراللہ دھاری جو کا پیسوں کی لیندین کا تنازعہ تاجر سے تھا لیکن تشدد بینک عملے پر کیا گیا بینک عملے کی جانب سے زفراللہ دھاری جو کے پاؤں پکڑنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی زفراللہ دھاری جو کا کہنا ہے کہ بینک عملے سے معافی منگوانے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جام زفراللہ دھاری جو سندھ کی وزیر جام اکرام اللہ دھاری جو کے بھائی آئی ایس کو نئے دینا کہ غریب محنت کش کے گھر کا بل اٹھارہ لاکھ بیالیس ہزار روپے بھیج دیا محنت کش کا کہنا ہے کہ ایک ہزار روپے دھاری کماتا ہوں ساڑھے اٹھارہ لاکھ روپے کیسے ادا کروں گا محنت کش کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ کا چھپن ہزار روپے بجڈی کا بل ادھار لے کر جمع کروایا تھا اگلے ہی ماہ پھر سے اضافی بل بھیج دیا گیا جو سراسر زیادتی ہے آئی ایس کو ترجمان کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر میں غلط انتراز سے بل زیادہ آ گیا ہے جلد درست کر لیا جائے گا مردان میں کارٹ لنگ میں بائی زی پولیس ٹیشن پر حملہ دستی بام اور فائرنس سے ایک پولیس حلقہ زخمی پولیس کے مطابق زوابی فائرنس سے حملہ آور فرار ہو گئے سرچ آپریشن جاری چیف جاسٹس قاضی فائزیسہ کی خلاف انتہا پسند دانا پوسٹ پر پاکستان بار کاؤنسل کا اظہار مضمت پاکستان بار نے کہا کہ سپریم کورٹ نے چوبیس جولائی کو واضح کیا کہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکنے والا مسلمان نہیں سپریم کورٹ کے تازہ فیصلوں میں پرانے فیصلوں کی پابندی کی گئی فیصلے میں علماء کرام کی تحریروں سے رہنمائی لی گئی اس کے باوجود شرپسند اناثر اس فیصلے کی منپسند تشریح کر رہے ہیں حکومت شرپسند اناثر کے خلاف کارروائی کر کے قرار واقع سزا دے نائب وزیر اعظم اسحاق دار آج ایران روانہ ہوں گے ایران اسحادر مسعود قدشکیان کی تقریب اہل پر تاری میں شرکت کریں گے زیادہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف طبیعت کی ناسازی کے باعث ایران کے دورے پر نہیں جائیں گے پلستینی قیدی سے جنسی تشدد میں ملاوث اسرائیلی اہلکاروں کی گرفتاری کے حکم کے خلاف انتہا پسند مظاہرین کا دو اسرائیلی فوجی بیسز پر دھاوا گرفتاری رکوانے کے لیے ملٹری پولس سے لڑائی مظاہرین بھی اسرائیلی انتہا پسند ارکان پارلیمنٹ بھی شامل صورتحال قابو کرنے کے لیے شمالی محاص پر سرگرم اہلکاروں کو بلانا پڑا اسرائیلی فوج کی مظاہرین کے بیسز میں گھسنے کی مظہمت کہا لبنان سرحد پر آپریشن کئی گھنٹے روکنا پڑے زیادتی میں ملاوث اہلکاروں نے ویڈیو پیغام میں اسرائیلی عوام سے باہر نکلنے اور گرفتاری رکوانے کا مطالبہ کیا تھا اسرائیلی تیاروں کا جنوبی لبنان میں ڈرون حملہ حزباللہ کے دو ارکان شہید حزباللہ نے جواب میں اسرائیلی فوجی تنصیبات کو راکٹوں اور گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا نتنیہہو کی زیر صدارت اسرائیلی کابینہ میں مقبوضہ جولان حملے کا شدید عمل دینے کا فیصلہ ہفتے کو مقبوضہ جولان میں دھماکے سے بارہ اسرائیلی حلاق ہوئے اسرائیل اور امریکہ نے حملے کا الزام حزباللہ پر لگایا حزباللہ نے دھماکے میں ملوث ہونے کی تردیب کی کشیدہ صورتحال پر فرانس جرمنی اور اردن کی فضائی کمپنیوں نے بیرود کے لیے پروازیں آرزی طور پر روک دیں اسرائیلی فوج کی جنوبی غزہ کے المواسی کیمپ پر بومباری تین فلسطینی شہید چوبیس گھنٹے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تین تیس ہو گئی غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک بانوے ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں امریکی ڈاکٹر غزہ سے ہولناک انکشاف سامنے لے آئے غزہ کے اسپطالوں میں رضا کا آرانہ خدمہ سر انجام دینے والے پینتالیس امریکی ڈاکٹرز کا صدر بائیڈن کو خط لکھا کہ اسرائیلی حملوں سے غزہ کا ہر شخص یا تو زخمی ہے یا بیمار ہے غزہ میں بچوں کو جان بوچھ کر زخمی کیا گیا امریکی ڈاکٹرز نے صدر بائیڈن سے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے امریکی حکومت امریکی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت ایسا کرنے کی پابند ہے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی لگائی جائے اسرائیل کی فوجی اقتصادی اور صفارتی مدد روکی جائے پچھلے سال سات اکتوبر سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد سرکاری طور پر انتالیس ہزار سے زیادہ بتائی جا رہی ہے ونزویلا میں نیکولیس مادورو کے صدارتی انتخاب جیتنے پر احتجاج الیکشن ایتائیل کے بعد مظاہرے کئی رہنماؤں کے مجسموں کو گرا دیا گیا ونزویلا نے ارجنٹینہ کسٹا ریکہ پرو پنامہ اور یوروگوئی سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیئے لاتینی امریکہ کے ممالک سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلانے کا فیصلہ انگلینڈ کے علاقے ساؤتھ پورٹ میں چاکو کے حملے میں زخمی دو بچے دم پوڑ گئے چاکو کے حملے میں زخمی چھے بچوں سمیت آٹھ افراد کی حالت نازو چاکو سے حملے کے شبے میں پولس نے سترہ سال کے لڑکے کو گرفتار کیا ہے مشرقی لندن میں برڈش پاکستانی فیملی کے گھر میں آگ سے تین بچوں کی امباد نماز جنازہ میں کمیونٹی کے سیکڑوں افراد کی شرکت والدین غم سے ندھال پریس علمپکس میں سویمنگ ایونٹ میں لائف گارڈ نے سب کے دل جیت لیے ویمن سویمنگ کے مقابلوں کے دوران اس وقت دلشست واقعہ پیش آیا جب امریکی سویمر ایما ویبر کا سویم کیپ پول میں گر گیا باب نامی لائف گارڈ نے فوراں چلانگ لگائی اور تہہ میں جا کر کیپ واپس لا کر دی شائکین نے اس انداز کو خوب انجوائی کیا لائف گارڈ سوشل میڈیا پر باب دا کیپ کیچر کے نام سے مشہور ہو گئے برطانوی ٹی وی کے سابق میزبان ہو ایڈورڈ پر چائل پورنگرافی کے الزامات آئیت ایڈورڈ پر بچوں کی نازیبہ تصاویر ووٹس ایپ پر شیئر کرنے کا الزام ہے سکاٹلینڈ یارڈ کے مطابق ایڈورڈ کو دسمبر دوہزار بیس سے دوہزار بائس کے دوران نازیبہ تصاویر شیئر کرنے کے تین الزامات کا سامنا تھا ہو ایڈورڈ کو گزشتہ سال آٹھ نویمبر کو گریفتار اور چھبیس جون کو فرد جرمائیت کی گئی ایڈورڈ اس وقت زمانت پر ہے بود کو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور آ گیا تے چھا گیا جیو فلمز کے پیش کرش مانو اینیمیشن سٹوڈیوز کی تیار کردہ پاکستان کی سب سے خوبصورت فلم دا گلاس ورکر کا باکس آفیس پر شاندار آغاز اوپننگ ویکنڈ پر ایک کروڑ سے زائد کا بزنس ابھی پکچر باقی ہے